ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی ویڈیو میں ہم میک بک میں اگر آپ میک کا کوئی بھی ورزن یوز کر رہے ہیں تو ہم اس میں کسی بھی قسم کے وائرس کو ریموو کرنے کا طریقہ سیکھیں گے اگر آپ کے میک کی پرفارمس بھی سلو ہے تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے میک کی پرفارمس کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ڈسک یوٹیلیٹی کو اوپن کر لینا ہے میک میں ڈسک یوٹیلیٹی اوپن کرنے کے بعد آپ کو لیف سائیڈ پر جتنی بھی آپ کی ہارڈیس کی پارٹیشن ہیں ڈرائیو ہیں آپ نے ان کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ نے انہیں فرسٹ ایڈ دینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں ایک پارٹیشن کو سلیک کرتا ہوں آپ نے فرسٹ ایڈ کرنا ہے اوکی کرنا ہے ریبوو کانٹینیو کرنا ہے اس طرح سے جتنی بھی پارٹیشن ہوں گی آپ نے ان کو سلیک کرنا ہے اور فرسٹ ایر پر کلک کرنا ہے نہیں تو آپ یہاں پر اوپر کلک کر کے تمام جتنی بھی ہارڈسکیس کو فرسٹ ایر کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ جتنی بھی وائز وگر ہوں گے وہ ریموو ہوں گے کافیات تک یہ بھی ایک طریقہ ہے تو نیکس اگر آپ نے مکمل ڈیپری اس کو سکین کرنا ہے تو اس کے لیے آپ بروزر میں جائیں کلین مائی میک کو سرچ کریں بروزر میں اور یہاں پر اس کے جو افیشیل ویب سائٹ ہے cleanmymac.com آپ اس کی ویب سائٹ کو اوپن کریں ویب سائٹ اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ویب سائٹ کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں the most user friendly problem fixer for mac delete system junk unwanted apps and malware یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ اس میں کئے کئے فیچر ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے download free version پر کلک کرنا ہے اور اس کا installer آپ نے اپنے میک میںДаunload کر لینا ہے جیسے کہ میں اس سے اپنے میک میں feliz���ے روک کر لیتاہا ہوں ڈاunload کرنے کے بعد آپ یہاں پر اس کے اوپر ڈبل کلک کر کے اسے اپنے میک میں стен کررے جیسے کہ میں ابھی یہاں پر ڈبل کلک کر کے اس سے اپنے میک میں install کر لیتا ہوں آپ نے بھی اس کو اپنے میک میں الگنسowanie installation ہے جس طرح آپ کسی بھی میک کو بک میں سمجھنے کسی بھی ویاب کو refusal کرتے ہیں آپ نے اسے install کرنا ہے کاپی کرنا ہے اس کو اپلیکیشن فولڈر میں اور اس کے بعد آپ لانچ پیٹ میں جا کر کلین مائی میک ایپ کو اوپن کرنی جیسے کہ میرے پاس انسٹال ہو چکی ہے میں اسے یہاں پر اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد یہاں پر یہ ویریفائی کرے گا آپ نے یہاں سے اوپن بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس کے بعد کلین مائی میک جو ایپ ہوگی وہ آپ کے میک میں اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سمارٹ سکین کو اوپشن دیا گیا ہے آپ نے سب سے پہلے سمارٹ سکین کو سلیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر نیچے سکین بٹن دیا جائے گا آپ نے یہاں سے سکین بٹن کلک کرنا ہے سب سے پہلے کلین اپ کرے گا اس کے بعد پروٹیکشن کرے گا جتنے بھی فائلز ہوں گے اس کے بعد سپیڈ کو اوپشن ہے یہاں پر یہ سمارٹ سکین پر تمام فائلز کو سلیک کرے گا یہاں پر آپ کے چار سے پانچ منٹ لگ سکتے ہیں سمارٹ سکین پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ کے تقیبن پانچ سے سات منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے میں سیف ہرور کر رہا ہوں آپ نے اسے مالوے رموور کو آپ نے یہاں پر مکمل طور پر سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد یہاں پر جتنے بھی انوانٹڈ جو ہوں گی وہ اپلکیشن وغیرہ سوری فائل وغیرہ وہ یہاں پر دیل کر دے گا کلین کر دے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کلین ہو چکا ہے اس کے علاوہ بھی یہاں پر کافی اپچن ہے پریویسی ہے اپٹیمائزیشن ہے مینٹینیس ہے انسٹالر ہے تو آپ یہاں پر کسی بہت ساری چھلوں کا یوز کر سکتے ہیں لیکن آج ہم جس پر جس ٹاپک بڑی بنا رہے ہیں وہ ہے مالوے رموور وغیرہ تو آپ نے یہاں سے اسے لازمی طور پر سکین کر لینا ہے اپنے میک کو اگر آپ اسے یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے دوبارہ ویب اوپن کرنا ہے اگر آپ یہاں پر آپ نے مالوے رموور بائیٹس کرنا ہے سیمپل آپ نے اس کی جو ویب سائٹ ہوگی مالوے رمویر بائیٹس ڈاٹ کام آپ نے اس کی ویب سائٹ کو اپن کر لینا ہے ویسے اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے فری ڈاؤن لوڈ کا بٹن دے جائے گا آپ نے فری ڈاؤن لوڈ بٹن کو کلک کر کے اس کے انسٹالر کو اپنے میک میں ڈاؤن لوڈ کرنا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پر ڈاؤنلڈ کر لیا ہے آپ نے اسے ڈاؤنلڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اسے بھی اپنے میک میں انسٹال کرنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے ڈبل کلک کرنا ہے اور اسے بھی اپنے میک میں انسٹال کرنا ہے سمپل سی انسٹالیشن ہے جس طرح سے آپ کسی بھی سارٹر کو اپنے میک میں انسٹال کرتے ہیں یہاں سے آپ نے کانٹینیو کرنا ہے کانٹینیو کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے ایگری کرنا ہے اس کے بعد انسٹالر بٹن پر کلک کریں اپنے میک کا پاسفورٹ دیں انٹر بٹن پر پرس کریں اور اس کے بعد یہ marquee جو مالی بیٹس ہے انٹی وائرس ہوگا وہ آپ کے میک میں انسٹالر ہو جائے گا 逼 اس کے بعد یہاں پر سلیک کریں سلیک کرنے کے بعد یہاں پر میں بھی لیٹر کریں کیونکہ ہم اس کا فری ورجن یوز کر رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے مائی اکاوٹ میں جانا ہے اور یہاں پر ایک بٹن دیا جائے گا سے اپنے کلوز کا دینا ہے کلوز کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو سکین کا ایک آپشن دے جائے گا آپ نے یہاں سے اپنے میک کو سکین کر لینا ہے یہاں پر بھی تقریباً آپ کے پانچ سے ساتھ منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے میں ویڈیو کو تیز فارور کر رہا ہوں آپ نے اسے بھی سکین کر لینا ہے اور جو بھی یہاں پر وائرس کر رہا ہوگا وہ یہاں پر ڈی ڈیک کر کے آپ کو بتا دے گا اور آپ یہاں سے آسانی سے اسے ریموو بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کے پاس جتنے بھی براوزر ہیں آپ کے میک میں انسٹال ہیں جیسے کروم براوزر ہے یا مایکلسپ ایچ براوزر ہے آپ نے اپنے براوزر اگر آپ کو لازمی طور پر آپ نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ نے میں یہاں پر کروم براوزر کو دکھاتا ہوں یہاں پر میری اپ ڈیٹ ابھی ہے آپ نے اس طرح سے اپنے کروم براوزر کو اپ ڈیٹ کا لینا ہے کیونکہ اپ ڈیٹ کرنے سے کوئی بھی اگر نئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو وہ آپ کی پریبیسی کے لیے بہت ہی ضروری ہوتی ہے جیسے کہ کروم براؤزر ہے اس کے علاوہ مائیکروسوف ایج ہے آپ نے اپن کرنا ہے اس کے علاوہ سب سے دیچے ہیلپ ہے فیڈبیک پر جا کر آپ نے اپنے مائیکروسوف ایج پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اپنے ایج براؤزر کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہے اس کے علاوہ سفاری براؤزر ہے یا کوئی براؤزر ہے آپ نے اپنے براؤزر وغیرہ کو لازمی طور پر اپ ڈیٹ کرتے رہنا ہے تو یہ بھی اس سے بھی آپ کے مائیک پر بھی کافی اثر پڑتا ہے اور بہت سارے وائرسز سے بھی آپ کی جان چھوڑی جاتی ہے تھانکس فار واشنگ دس ویڈیو